اسلام علیکم ناصرین کے حوالے سے اس سال میں کیا بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے ایسے افراد جو شادی کے لیے پورو امید ہیں آپ کو اپنی امیدوں میں کتنی کامیابی ملے گی اس دواجی تلوکات قسمت کے معاملات صحت کے معاملات اور اپنی زندگی سے وبستہ تمام معاملات کے متعلق اپنی دوہزار تیس کی ہورسکوپ چاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرمانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے معزیز پائیسز خواتینوں حضرات آپ کا سال دوہزار بائیس آپ کی زندگی میں نیمتوں سے بھرپور تھا آپ نے بہت سے فوائد حاصل کیے آپ کا رولنگ پلانیٹ مشتری دوہزار تیس میں آپ کو مزید کامیاب کے دے گا سترہ میئے تک مشتری جو کہ آپ کا رولر بھی ہے اور آپ کے کاروبار کے معاملات پر کنٹرول رکھتا ہے آپ کے ذائچے کی دولت کے گھر میں ہوگا مشتری کا دولت کے گھر میں کیام اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی روپے پیسے اور دولت کے معاملات خوب چلیں گے مالی تنگی کا سترہ میئے تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوہزار تیس میں آپ مالی طور پر آسودہ ہوں گے اور جذباتی طور پر بھی آپ بہتر حالت میں رہیں گے آپ کا رولنگ پلانیٹ مشتری سترہ میئے تک آپ کو ایموشنلی اٹیچ رکھے گا آپ کے خیالات بلند پایا ہوں گے اور مالی خریداریوں میں آپ نفیس چیزوں کو پسند کریں گے کاروباری معاملات کے حوالے سے یہ ایک بہترین سال ثابت ہوگا اس سال میں آپ نہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کریں گے بلکہ اپنے ساتھ کے لوگوں اپنے خاندان اور اپنے فیملی میمبرز پر بھی پیسہ خرچ کریں گے آپ ان کے لیے اچھی شاپنگ اور خریداریاں کر سکتے ہیں سترہ مہین تک کے دن مالدین سے تعلقات اور ان کی طرف سے سپورٹ کے حوالے سے عام ہوں گے لیکن آپ کے جائچے کے خاندانی امور اور رومینس کی معاملات کا سہارہ مرکری یعنی اطارت کو دیکھا جائے تو یہ ایک تیز رفتار سہارہ ہے جہازہ اثرات بدلتا رہے گا دوہزار تیس میں مرکری چار بار رجت پسیر ہوگا جو اشارہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے توجہ نہ دی تو محبت میں آپ کو خاص کامیابی نہیں ملے گی آپ کا محبت اور ازدوائی تعلقات کا خانہ سارا سال کمجور حالت میں ہوگا جسے محبت کے معاملات اور آپ کے ازدوائی معاملات میں ہلکی اکھاڑ پر چھار ہوتے جائے گی سال میں جب بھی مرکری کسی اچھے انگل پر آئے گا تو محبت کے معاملات میں بکتی تیزی جائے گی اور کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ پہلی حالت ہو جائے گی رومینس کی معاملات میں آپ ایک ترمیانی حالت میں دوہزار تیس کزاریں گے اور آپ کو شاید اپنے رومانوی معاملات میں کسی بڑی کامیابی کا موقع نہ ملے ایسے پائیسنس قواتی محضرات جو شہدی شدہ ہیں سترہ مئی کے بعد کے مشتری بلسور میں داخل ہوگا تو آپ کے ازدوائی تعلقات کے حوالے سے یہ وقت عام ہوگا میہ بیوی کے رشتے میں دڑائیاں گم ہوں گی اور آپ کی زیادہ عمدت آپ کے ازدوائی معاملات میں بہتری کا باعث ہوگی یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں کوئی شاپنگ کر سکتے ہیں اور آپ کا آنا جانا اپنے یا اپنے لائف پارٹنر کے بہن بھائیوں میں زیادہ ہوگا اوہرال دیکھا جائے تو محبت کے معاملات کے حوالے سے یہ سال آپ کے لئے کچھ زیادہ فوائد نہیں چھپائے بیٹھا کچھ تیس سترہ مئی کو کچھ سور میں داخل ہوگا تو آپ کے بہن بھائیوں سوشل ایکٹیوٹیز اور آپ کے سفری معاملات سے تعلق رکھتا ہے تیسرے گھر تعلیم و تربیت کا گھر بھی کہا جاتا ہے یہاں مجھتری کی آمد ان معاملات میں پازیٹیوٹیو تبدیلیوں کا باعث ہوگی آپ کی توجہ علم حاصل کرنے کی طرف پڑے گی تعلیم علم ہوت خواتین و حاضرات کی دلچسپیاں اپنی سٹیڈیس کی طرف زیادہ ہوں گی آپ کے تعلیم کی گھر میں آپ کے ذائچے کے حکمران کی آمد ستنہ میئے کے بعد آپ کو علم کے حوالے سے کوئی ایڈمیشن لینے کسی امتحان میں حصہ لینے اور اچھے نتائج حاصل کرنے کے حوالے سے فائدہ مند ہوگی علم آپ کی زندگی میں خوشحالی کا باعث ہوگا اگر آپ شادش ہوتا ہے تو سترہ مئی کے بعد آپ کی توجہ اپنی اولاد کی تعلیمی معاملات پر پڑھے گی اور آپ کی شخصیت ایک علم دوست کے طور پر ظاہر ہوگی آپ اس سال میں دولت کمائیں گے اور اس کو سب پر خرچ کریں گے البتہ آپ کی روحانی امور کا سیارہ آٹھ مارچ کو آپ کے ذائبے کی پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے گرد میں داخل ہوگا زہلے کا ایسا سیارہ ہے جو زندگی کے آخری ایام سے وابستہ ہے اور آپ جو پھرسرار شخصیت روحانی معاملات میں سر فیرس شمار ہوتے ہیں آپ کے روحانی امور کی سیارے کی آپ کے پہلے گھر میں آمد آپ کے لئے آٹھ مارچ کے بعد بڑی تبدیلیوں کا باعث ہوگی آپ کے رویجے یعنی آپ کے ایٹیچوڈ اور آپ کے نور اور نزاج میں بھی تبدیلیاں آئیں گے یہ دن آپ کے پہلے دنوں سے مختلف ہوں گے آپ خود میں ایک ٹھہراؤ اور سنجید کی محسوس کریں گے کسی بھی امتیان اور آزمائی میں مبتلاہ ہوت افراد کے لئے یہ ٹرانزیڈ بہت فائدہ مند ہوگا کیونکہ زہل آپ کو روحانی طور پر اور باطنی طور پر بہت مضبوط کر لے گا آپ میں سویور بڑھے گی آپ کا میچورٹی لیول ہائی ہوگا آپ کی چھٹی ہے اس سال میں آپ کے لئے عام کردار ادا کرے گی زون جو کہ ایک سنجیدہ سیارہ ہے اور انسان کو موجودہ وقت سے آگے اور موجودہ وقت سے پیچھے یعنی پاس میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سال میں آپ اپنے گزشتہ گزرے ہوئے معاملات کو دیکھیں گے آپ کی شخصیت میں خاموشی کا انصر زیادہ ہوگا اور بعض خود افراد میں سستی، کائلی اور تنگ دنی بھی پیدا ہوگی لیکن آپ کے رول المشتر کی اچھی حالت آپ کو فرد بخش پر تمانیت کا احساس دہتی رہے گی زون جب کسی برج کے پہلے گھر میں جاتا ہے تو انسان کی بولچار اور اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے آپ زیادہ سنجیدہ ہوں گے جس سے بعض افراد آپ سے دور بھی ہو سکتے ہیں اور ماحول دہشت صدا بھی بن سکتا ہے آپ کے رومانوی معاملات میں یہی چیز آپ کو رومانوی فوائد سے محروم بھی رکھے گی دراصل دوہزار تیس آپ کے لئے گزہستہ سے وابستہ معاملات کے سمرات حاصل کرنے کا سال ہے آپ کو روپے پیزے کی تنگی بلکل بھی نہیں ہوگی نوکری کی تلاش میں سرگردان پائیسینس خواتین و حضرات کو نوکری کے پرپور مواقع میں لیں گے خصوصی طور پر سترہ مئی تک ان مواقعوں کی کسرت ہوگی لیکن شراکتداری اور پارٹنرشپ کے معاملات کے حوالے سے سترہ مئی تک کے دن بہتر نہیں ہوں گے اگر آپ کوئی مالی شراکتداری کرنا چاہتے ہیں یا پارٹنرشپ پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو سترہ مئی کے بعد آغاز کرنا بہتر ہوگا اور آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات سترہ مئی کے بعد بہتر چلے گے شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے اس سال میں آپ کے لئے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہونے والی اور لگتا یوں ہے کہ آپ پھل بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوگے آپ کا ذہن اس سال میں اپنے کاروباروں کے ذریعے کے معاملات کی طرف زیادہ مائل ہوگا اور شادی کے حوالے سے آپ کا انفیلیت کا شکار ہو سکتے ہیں سترہ مائی کے بعد ایک بڑی تبدیلی جو آپ محسوس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقاتیں جاننے والوں پر نہ جاننے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گی دھول آپ کو سک محل دے گا جیسے آپ کو اپنے رویے کو درست رکھنے کی ضرورت ہوگی اس سال میں ایک چیزی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بلا وجہ غلط سمجھا جائے اور آپ کی طرف سے کسی چھوٹی بات کا بطنگڑ بنا کر پیشیا جا سکتا ہے آپ کا دولت کا سیارہ مریخ جو کہ آپ کی قسمت اور بیرونی ملک سفر کے معاملات سے بھی دین کرتا ہے ایک تیز رفتار سیارہ ہے اور ہر پرج میں پینتالیس دن یعنی ڈیڑھ ماں گزارتا ہے بارامہ میں مارس آپ کے ذائچہ کے مختلف گھروں سے گزرے گا اور عجت بھی اختیار کرے گا جسے یہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ آج ہوت افراد کے مالی نظام میں بقتی تاخیر بغیرہ ہوگی یعنی کچھ پیمنٹس ڈیلے ہو سکتی ہیں یا کرز خواہوں کی جانب سے کرز کے تقاظم میں تیزی آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی قسمت کا خانہ اس سال میں قوت میں نہیں ہے یادہ آپ کو اپنے زورے بازو سے سب حاصل کرنا ہوگا آپ کے کریئر کے معاملات اور دولت کے معاملات درست رہیں گے لیکن آپ کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے سے کچھ نہیں ملے گا جو اللہ آپ کو مخارفتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور قوت دے گا آپ کا حوصلہ بلند ہوگا اور آپ کے سبر میں وسط آئے گی آپ مدبرانہ سوچوں کے حامل ہوں گے آپ کی جذباتی زندگی میں سترہ مئی تک اتمنان باقش رتحال رہے گی اور زمین جائدات کے معاملات اور والدین سے تعلقات کے حوالے سے بھی سترہ بھائی تک کے دن قدرے پیتر ہوں گے لیکن یاد رہے آپ کا خاندانی امور کا خانہ اس سال میں پاور میں نہیں ہوگا جو بازے کرتا ہے کہ زمین جائدات کے معاملات ویراسلی معاملات اپنے خاندان سے وابستہ معاملات میں آپ کو سبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا مرکری اچھے انگلز پر آپ کو سپورٹ کرے گا لیکن زیادہ مستحقم صورتی حال نہیں ہوگی اس سال میں آپ کا صحت کا خانہ بھی پاور میں نہیں ہے آپ کا صحت کا پلانیٹ سورج سال میں دو بار گرین کی ذات میں ہوگا اور جان جو کہ آپ کے اولاد کی معاملات کا سیارہ ہے اور آپ کی قسمت کے معاملات سے بھی تیل کرتا ہے دو در تیس میں دو بار گرین کی ذات میں آئے گا جس میں آپ کو زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اولاد کی معاملات کے حوالے سے ممکن ہے اس سال میں آپ کو تھوڑی ٹاف صورتحال کا سامنا ہو آپ میں اور ان میں رابطوں کی کمی ہو سکتی ہے آپ کو چاہیے کہ اس سال میں اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں زول آٹھ مارچ کو آپ کے ذائچے میں آ کر آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرے گا اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو خوشتلی سے قبول کریں گے اس سال میں آپ اپنی صلاحیتوں میں اور اپنے علم میں اضافہ دیکھیں گے سال کے اختتام پر جب آپ اپنا جائزہ لیں گے تو آپ جان لیں گے کہ آپ پہلے جیسے نہیں ہیں آپ کو اس سال میں اپنے روحانی معاملات میں تبدیلی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اس کے علاوہ دولت کے لیے اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے یہ سال آپ کے لئے یادکار سال ہوگا آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں خداوند قدوس کا شکر آدھا کریں اور جو چیزیں آپ کو میسر نہیں ہیں ان کے متعلق و معندوں کو خود پر سوار مت کریں آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کو اجات کریں اپنی امیدیں اس سے وابستہ رکھیں اور اپنی زندگی میں ضروری اور غیر ضروری چیزوں میں فرق واضح رکھیں آپ کے ایسے معاملات جن پر آپ اپنا کنٹرول نہیں سمجھتے انہیں خدا کے سپوٹ کر دیں اور اس کے ذکر سے دل کو منور رکھیں وہی ہے جو ہر آس کو پورا کرنے والا ہے وہی میرمان ہے جو بن مانگے بھی نوازتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر موسیقی